ڈی ڈی سی ممیر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ترال کشمیر کے پنگش اور ناگواری گاؤں کا دورہ کیا اور وہاں عوامی وفود سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کی حقیقی مسائل کے بروقت ازالے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے ناگواری علاقے کے کچھ سکولی بچوں میں مفت سکول بیک بھی تقسیم کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وہ اپنے عوامی رابطے پروگرام کے تحت رال کے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ رال کے ناقبل علاقے کا بھی دورہ کریں گے پبلک آؤٹریچ پروگرام میں نے بنایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر ایک جگہ ہر ایک پنچائت ہر ایک گاؤں میں میں دور سٹپ پہ جاؤں گا کیونکہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں بڑے گریب لوگ ہیں مزدوری پہ جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمیں آکی سنگر میں ملیں یا کہیں ترال میں ملیں کسی پروگرام میں تو میں نے اب ایک فیصلہ ہی کیا ہے کہ آؤٹریچ پروگرام کے تحت آج میں نے پہلے میں جڈی بگ میں پہنچا اس کے بعد یہاں ناغواری پہنچا اب پنگلش میں جا رہا ہوں تو ایک ہی کر کے پھر اگلے ہفتے میں میں نے ناغوار سائٹ کا وہاں کا ماچھا ماکہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سنتا ہوں جو بھی موقع پہ جس آفیسر کو پھون کرنا ہوتا کر لیتے ہیں جو ان کے باقی ڈیولیپنٹرل ایشوز ہیں وہ آگے آنے والی گرام سبا میں یا آنے والے بجٹ یا پلان میں رکھیں گے چونکہ یہ چونکہ یہ ایک بڑی دور دراز علاقے ہیں پہڑی علاقے ہیں روڑ یہاں تک آ رہا ہے ان کے کافی سارے ایشو ہیں سکول کے رستے کا ایشو ہے پھوٹ سٹور کا ایشو ہے اور بھی ایشوز ہیں ان پہ ایک ایک کر کے ہم نے بات کی اور آج ہم نے ایک لائعمل بنایا کہ ہم اس سال میں کون سے پریارٹی والے کام رکھیں گے اگلے سال میں کیا رکھیں گے بڑے پیٹرارٹک لوگ ہیں اور ڈیولیپنٹ میں ان کا بہت ایشو خاص کر یہ پہاڑوں کے رکھ والے ہوتے ہیں پھارس ٹیکٹ میں ان کو اپنا رائٹ بھی ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ان کے ساتھ انصاف ہو سکے ہونا چاہیے پچھلے سال تو پانچ بچوں کو میں نے اپنی طرف سے کیونکہ میں ایک چیریٹیبل ٹرسٹ بھی چلاتا ہوں تو ان کو پانچ بیگ ہم نے احنام کی طور پر